اسلام علیکم دوستو آج کس ویڈیو میں آپ کو ہشہ امدید کہتے ہیں آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو ادا کر فیصل رحمان کے بارے میں بتائیں گے پاکستان فلم انڈرسٹی کے موسٹ ہینڈسم ادا کر فیصل رحمان آج کل کہاں ہیں انہوں نے کس اداکارہ کی وجہ سے سر سال کا ہونے کے باوجود آج تک شادی کیوں نہیں کی فیصل رحمان اپنا کون سا کاروبار چلا رہے ہیں یہ ہم آپ کو آج کس ویڈیو میں بتائیں گے ویڈیو کا باقاعدہ آگز کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو انڈ تک لازمی دیکھئے گا اور ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کیجئے دوستو ادا کر فیصل رحمان کا نام کسی بھی تعرف کا محتاج نہیں انہیں ان کی گزب کی اداکاری کی وجہ سے بے حد پسند کیا جاتا ہے فیصل رحمان کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ بالی ورڈ اور ہالی ورڈ میں کسی بھی اداکار کے ساتھ کمپیٹ کر سکتے ہیں انہیں اداکاری کے میدان میں ہارانا کوئی آسان کام نہیں ہے دوستو فیصل رحمان کی اداکاری اس قدر انٹینس ہوتی ہے کہ وہ جس بھی ڈرامے میں کام کرتے ہیں وہ سوپر ہٹ رہتا ہے ان کے بارے میں یہ بات بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ وہ کلاسیکل ڈانسر اور کوریو گرافر سعود رحمان کے بیٹے ہیں دوستو اگر ان کی فیملی کی بات کریں تو ان کے تین بائی ہیں یہ اپنے بائیوں میں سب سے چھوٹے ہیں ان کے کوئی بھی بہن نہیں ہے جس کے حوالے سے وہ اکثر بات کرتے ہوئے اور سردہ بھی ہو جاتے ہیں کلاباک نے انہیں بہن کی نعمہ سے نہیں نوازا دوستو فیصل رحمان نے چودہ سال کی عمر میں شو بیز انڈسٹری میں قدم رکھا ان کا شمار ان اداکاروں میں بھی ہوتا ہے جنہوں نے فلموں سے اپنے گیریر کا آگاز کیا وہ کئی سوپر ہٹ فلموں کا بھی حصہ رہ چکے ہیں مگر جب پاکستانی فلم انڈسٹری پر زوال آیا تو انہوں نے ڈراموں میں کام کرنا شروع کر دیا فیصل رحمان کی اگر عمر کی بات کریں تو اس وقت ان کی عمر ساٹھ سال کے لگ بگ ہے مگر وہ اکیلے ہی رہتے ہیں انہوں نے آج تک شادی نہیں کی جس پر بہت سارے لوگ ان سے سوالات کرتے ہوئے بھی نظر آئے کیاہر انہوں نے آج تک شادی کیوں نہیں کی جس پر فیصل رحمان نے کبھی بھی کسی سوال کا جواب نہیں دیا مگر کچھ ذرائع کا کہنا ہے کہ فیصل رحمان نے لیجنٹری اداکارہ بابرہ شریف کی وجہ سے شادی نہیں کی کیونکہ بابرہ شریف نے انہیں چھوڑ کر اداکار شاہد کے ساتھ شادی کر لی تھی جو بابرہ شریف کی پہلی اور آخری شادی تھی دوستو بابرہ شریف کی پہلی شادی محض چند سال ہی چل پائی جس کے بعد انہوں نے دوبارہ کبھی بھی شادی نہیں کی لیکن اگر ان کے کیلئر کی بات کریں تو انہوں نے انیس سو اسی کی دہائی میں فلم انڈرسٹری میں قدم رکھا اور ان کی پہلی فلم نہیں ابھی نہیں تھی جو بہت زیادہ سوپر ہٹ رہی اس کے علاوہ یہ فلم یہ زمانہ اور ہے بیوی ہو تو ایسی نادانی ہوریا ناراضگی اور محق میں کام کر چکے ہیں دوستو فیصل رحمان نے کل چالی سے زیادہ فلموں میں کام کیا ہے جس میں ان کے ہمراہ اداکارہ شبنم اداکارہ آرفہ صدیقی اور بابرہ شریف نے کام کیا مگر بابرہ شریف کے ساتھ ان کے پیر کو بہت پسند کیا گیا جس کی ایک بڑی وجہ ان کے درمیان محبت تھی مگر سان دوہزار کی دہائی میں جب پاکستان فلم انڈرسٹری کو زوال آیا تو انہوں نے باقی اداکاروں کی طرح ٹی وی کا رخ کر لیا جن میں اداکارہ نور اداکارہ سائمہ اور سنا فہر سرے فرست ہیں جبکہ زارہ شیح جیسی اداکارہوں نے ٹی وی میں کام کرنے سے انکار کر دیا اور وہ ہمیشہ کے لیے شو بیز انڈرسٹری سے کٹ کر رہ گئیں دوستو فیصل رحمان نے فلموں کے علاوہ انگرن ڈراموں میں بھی کام کیا ہے جن میں ڈراما سیریل وفا لازم تو نہیں کیسی عورت ہوں میں پردے تیرے بغیر اے عشق ہمیں برباد نہ کر دیوانگی اور بلندی شامل ہے اور آخری مرتبہ انہیں ڈراما سیریل آتش اور گمراہ میں دیکھا گیا دوستو فیصل رحمان پچھلے پانچ سالوں سے شو بیز انڈرسٹری سے گائب ہیں جس کے حوالے سے ان کا کہنا تھا کہ اب پاکستانی ڈراموں کا میار بہت زیادہ گر جگا ہے ڈراموں کے سیکرپٹ بالکل بھی اچھے نہیں ہوتے جس کے وجہ سے ان کا دل نہیں کرتا کہ وہ اب ڈراموں میں کام کریں دوستو ڈراموں کے علاوہ فیصل رحمان نے بتایا ہے کہ آپ وہ اپنا یوٹیوب چینل چلا رہے ہیں جہاں وہ اپنی ڈیلی روٹین اپنے فینس کے ساتھ شیئر کرتے ہیں جس کا مقصد کوئی پیسے کمانا نہیں ہے بلکہ اپنے فینس کو اپنے بارے میں معلومات پہنچانا ہے جبکہ وہ اپنی جم بھی چلا رہے ہیں جہاں سے ان کی اچھی حسی آمدنی آتی ہے دوستو اگر فیصل رحمان کے بھائیوں کی بات کریں تو ان کے بھائی شادی شدہ ہیں اور ان کے بچے بھی اس وقت جوان ہیں جن کی شادیاں ہو چکی ہیں اور سب ایک ساتھ ہی رہتے ہیں دوسری چانب اگر ان کے ایوارڈ کی بات کریں تو انہیں دوہزار تین میں بیسٹ ایکٹر اینڈ ڈریکٹر کا ایوارڈ دیا گیا سال دوہزار پانچ میں انہیں بیسٹ راما ایکٹر کا ایوارڈ دیا گیا جبکہ سال دوہزار چھے میں انہیں بیسٹ پی ٹی وی ایکٹر کا ایوارڈ دیا گیا دوستو کیا آپ بھی اداکار فیصل رحمان کے فین ہیں تو کمنٹ سیکشن میں جا کر اور اپنی قیمتی رائے کے اس حر ضرور کیجئے گا ملتے ہیں کسی اور اچھی ویڈیو کو ساتھ تب تک اللہ حافظ